بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹین ایکسرسائز 2.5 میں ایک پیسچن نمبر 1 کرتے ہیں پیسچن ہے ہم نے سنتیٹک ڈیویجن یوز کر کے پیسچن اور ریمینڈر فائنڈ کرنا ہے فرسٹ پیسچن ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو ہم سنتیٹک ڈیویجن سے سال کریں گے تو سنتیٹک ڈیویجن میں سب سے پہلے آپ اس سب کے جو کوپیشنٹ ہے وہ ہم لیکیں گے تو کوپیشنٹ اپ ایکس کیوب ہے یہاں پر 3 پھر کوپیشنٹ اپ ایکس سکوئر ہے 2 کوپیشنٹ اپ ایکس ہے مائنس 1 اور کانسٹنٹ ہے مائنس 1 پھر ایک لائن اس طرح اور ایک اس طرح کینج لیں گے ہم اور اس کے بعد اس کو ایکس پلس 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اگر ہم اس کا کمپیشن کر لیں ایکس مائنس اے سے تو یہاں پر جو ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایکس پلس 3 اکل ٹو زیرو تو یہاں پر ہم مائنس 3 لگا لیں گے کیونکہ ہم اس کا کمپیشن کر لیں گے ایکس مائنس اے سے تو اگر مائنس اے 3 کے برابر ہو تو اے مائنس 3 کے برابر ہوگا یا سمپل یہاں پر جو سائن ہے وہ ایکس پلس 3 ہے تو اس کا ہم صرف مائنس کر لیں گے تو یہ ہم مائنس 3 سے کر لیں گے اگر یہاں پر مائنس ہوگا تو یہ ہم پلس 3 سے کر لیں گے تو سنتیٹک ڈیویجن میں فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے یہاں پر 3 ہے وہ ہم اس طرح نکال لیں گے پھر ہر ایک کو اس مائنس 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں گے تو 3 3 0 9 تو مائنس 9 تو 2 مائنس 9 is equal to مائنس 7 اب مائنس 7 اور مائنس 3 کو ملٹیپلائے کر لیں اس کو ہم اس طرح ملٹیپلائے کریں گے سو 3 7's are 21 مائنس مائنس plus 21 تو 21 مائنس 1 is equal to 20 اور اب 23's are 60 تو مائنس ہے تو مائنس 60 اور مائنس 1 مائنس 60 is equal to مائنس 61 اب اس میں جو لاسٹ ہے وہ ریمینڈر ہوگا اور یہ ہمارے پاس کوپیشنٹ ہوں گے کوشنٹ کے تو یہاں پر یہ ہوگا کوپیشنٹ آف ایکس اور یہ کوپیشنٹ آف ایکس سکوائر پہلا کوپیشنٹ ہوتا ہے دوسرا کوپیشنٹ آف ایکس ہوتا ہے تیسرا کوپیشنٹ آف ایکس سکوائر ہوتا ہے تو کیوں آف ایکس برابر ہو جائے گا یہ کوپیشنٹ آف ایکس سکوائر ہوگا 3 x سکوائر یہ کوپیشنٹ آف ایکس ہوگا مائنس 7 x اور یہ کوپیشنٹ ہوگا پلس 20 اور ریمینڈر ہو جائے گا اس کا مائنس 61 سیکنڈ پارٹ ہے اس میں 2x3 minus 7x2 plus 12x minus 27 divided by x minus 3 سب سے پہلے میں اس کی کوپیشنٹ لگلوں گا کوپیشنٹ آف x3 ہے 2 کوپیشنٹ آف x2 ہے minus 7 کوپیشنٹ آف x ہے 12 کانسٹ ہے minus 27 اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے x minus 3 سے تو یہاں پر میں لگا لوں گا 3 کیونکہ ہم minus 3 ہے تو یہاں پر 3 ہو جائے گا اگر یہاں پر plus 3 ہو تو یہاں پر minus 3 آتا ہے تو 2 یہاں پر اپنی جگہ پر آ جائے گا اب میں ہر ایک کو اس کے 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کر لوں گا 2 3 0 6 تو 7 minus 6 is equal to minus 1 1 3 0 3 minus 3 تو 12 minus 3 is equal to 9 اور 9 3s are 27 تو 27 minus 27 is equal to 0 تو کوپیشنٹ ہو گیا یہاں پر کوپیشنٹ ہو گیا یہاں کوپیشنٹ آپ یہاں کانسٹ کوپیشنٹ آپ x یہ کوپیشنٹ آپ x square تو کوپیشنٹ is equal to ایک کوپیشنٹ آپ x square 2x square ایک کوپیشنٹ آپ x minus 1x یا سیمپل x اور یہ کانسٹنٹ اور ریمینڈر ہو جائے گا اور last one جو ہوتا ہے وہ ریمینڈر ہوتا ہے تو ریمینڈر is equal to 0 third part ہے اس میں 2x power 4 minus 3x square plus 5x minus 7 divided by x plus 2 تو کوپیشنٹ آپ x power 4 ہے 2 کوپیشنٹ آپ x cube یہاں پر نہیں ہے x power 4 کی بات x square ہے تو x cube کی جگہ میں 0 لگا لوں گا آپ ڈائریکٹ یہاں پر minus 3 نہیں لگا سکتے ہر ایک کے کوپیشنٹ جو ہے وہ لگانے ہوتے ہیں یہاں پر x cube نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم 0 must لگائیں اور یہاں پر کوپیشنٹ آپ x square ہے minus 3 کوپیشنٹ آپ x ہے 5 اور constant ہے minus 7 اور ہم اس کو divide کریں x plus 2 سے تو یہاں پر آجائے گا minus 2 sin change ہو جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا تو یہ 2 اپنی جگہ پر آجائے پسٹ اور پھر ہر ایک کو اس کے ساتھ minus 2 کے ساتھ multiply کر لیں گے تو 2 2 are 4 minus 4 0 minus 4 is equal to minus 4 2 4 are 8 minus minus plus 8 minus 3 plus 8 is equal to 5 5 2 are 10 minus 10 5 minus 10 is equal to minus 5 minus minus plus 5 2 are 10 اور 10 minus 7 is equal to 3 تو اس ساہید سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ constant coefficient of x coefficient of x square اور یہ coefficient of x cube آئے گا سو q of x is equal to coefficient of x cube to 2 x cube y coefficient of x square to minus 4 x square y coefficient of x to plus 5 x constant to minus 5 اور remainder ہو جائے گا 3